بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے اور امید کرتی ہوں آپ کی عید ہے وہ بہت اچھی گزری ہوگی بہت ساری نیک تمناؤں اور دیروں دعاوں کے ساتھ آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ نے کچھ سٹیٹیز ڈیسی شیئر کروں گی کہ میں نے ان کو کس طرح ڈیزائن کیا ہے بہت سمپلی ڈیزائن کیا ہے کوئی طب بہت زیادہ ڈیزائننگ بھی نہیں ہے تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں نے اپنے ڈیسیز میں جو ہیں وہ ایسی چیزیں ایڈ کی ہیں جو آج کل فیشن میں بہت زیادہ ان ہیں تو آئی ہوپ آپ کو میری آئی ڈیاز بہت زیادہ پسند آئیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور جو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن لگا ہے اس کو بھی ضرور پیس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کے نوٹیفیشن آپ کو ملتا ہے اور نیچے جو تھم کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پیس کر دیں اس میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے بہرحال میری حوصلہ فضائی ہو جائے گی چلی ہیڈ کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ جو ہیں اپنے ڈریسیز ہیں ان کو اورا لک دکھاتی ہیں پھر ان کی ڈیٹیلنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ پنک والا ڈریس ہے یہ پنک والا اس کے بعد یہ بلو والا اس کے بعد اس کے بعد یہ والا ڈریس ہو گیا اس کے بعد یہ والا ڈریس اس کے بعد یہ والا ڈریس اید کے لئے ڈیزائن کیے تھے ان میں اس سے کچھ جو ہیں سوڑیں میری سال کے ڈریس سیاں ہیں کچھ پیسے سال کے ڈریس یہ میرا پچھلے سال کے ڈریس ہے تو اس کو میں نے خود اڈزائن کیا تھا تو یہ جو ہے یہ کرو سٹیٹ کی شرٹ تھی سیمپل شرٹ میں نے ان کے لیئے تھی یہ ففٹی فائیو ہنڈرڈ کی آئیتی تو اس کو میں نے خود اڈزائن کیا تھا یہ انسٹٹیچ کلیکشن میں سے تھی اور آپ کو پتہ ہے یہ گوٹ اپ غیرہ کا بہت زیادہ فیشن ہے وہ پٹی لگی ہوئی ہے یہ شرت کے ساتھ ملی آئیہ ہے اس کے بعد سیدھی پٹی لگی ہوئی ہے پٹی کے اپر میں نمیov کی카�فری اس کے چورس سلیوز بنوائے تو پلیز اگنور دس اوکے یہ دیکھیں جی اس کے بعد میں نے یہ پلیٹس ڈلوائے ہیں یہ پلیٹس اندر کو یوں ہیں تو اوپر سے یہ سی تھوڑی فٹنگ میں ہیں نیچے جا کے یہ تھوڑا فلیئر میں آ جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس سائیڈ پہ بھی یہ پلیٹ ڈلوائے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ شولڈر سے سٹارٹ ہو کر یہاں تپی آتا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح ہے اس کی لوک یہاں پہ یہ فنگر میری اندر کو بھی یہ دیکھیں اس کی اوپر آلوک جس نے سکرین شورڈ لینا ہے وہ سکرین شورڈ لے سکتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی سلیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کی سلیوز اس کی سلیوز پہ میں نے وہی جو ہے پیچ والا تھا وہی پیچ اٹیج کیا ہے اس کے کٹس بنوائے ہیں یہ دیکھیں کٹس وہ دیکھیں وہ جیسے وہ کٹس میں تھا اسے درہ کٹس بنوائے ہیں اس کے اوپر میں نے ہر ایک کے اوپر یہ میرے اٹیچ کروائے یہ دیکھیں اس کے ہمارا لک دوسرے سلیپ پہ بھی یہیں ڈزائننگ ہے یہ دیکھیں اور اس کے جو ہیں یہ چارکس ہیں چارکس پہ میں نے وہ پٹی اس طرح اٹیچ کروائی ہے یہاں پہ وہ یہ جو ہے اس کی بیک پہ بھی اٹیچ ہے پٹی اور اس کی یہ فرنٹ کے چارکس پہ بھی اٹیچ ہے اور نیچے جو ہیں یہ میں نے لیس لگوائی ہے یہ دیکھیں کلوز اپ اس کا کتنی پیاری خوبصورت لیس ہے اور اس طرح کی لیس جو ہے آپ کے کسی بھی ڈریس پر لگے اس کو فارمل لک دے دیتی ہیں یہ دیکھیں کتنا فارمل سا میرا ڈریس جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کی اوورا لک اس کے میں بیک سیٹ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیک سے بھی یہ بوٹ والا جو ہے وہ نیک گلہ ہے اور یہ ہی وہ سلیوز آ رہے ہیں اور پلین ہے باقی باقی یہ نیچے جو میں نے آپ کے ساتھ پٹی بتائی تھی آپ کو وہ میں نے اس طرح اٹائچ کروائی ہے تو آپ بھی جو ہے آپ پگر پینٹر آپ کے پاس ریس رہا ہے جو ہے اکثر ڈریس کا اس طرح کی جو پیچیز بغیر آتے ہیں تو آپ بھی اس پیچیز کا کٹ بک کر کے اپنے گلے پر یوں لائن بنا کے اس کے اندر یوں میرر بغیر لگا کر ڈیٹیلنگ کر کے اپنے ریس کو ایک فارمل لک دے سکتی ہیں چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے ساتھ جو میں نے کیپری ویئر کیا تھا یہ وائٹ کلک کا کیپری تھا یہ میں نے ایتھنک سے انسٹریچ لیا تھا پھر میں نے اس کو خود ریزائن کروایا تھا اس کا یہ دیزائن جو ہے یہ میں نے المیرہ پر دیکھا تھا تو یہ میں نے پھر خود ریزائن سیم یہی دیزائننگ تھی وہاں پہ کسی اور کلر میں تھا تو یہ یہی لیس لگی ہوئی تھی پھر میں نے یہ لیس لی اس کے بعد یہ مطلب کیپری نہیں ہے ٹراؤزر کی طرح تھوڑا کھلا ہے کھلے آج کل جو ہیں اس طرح کی ٹراؤزر وہ زیادہ ہی نے کیپری بھی انہیں اور یہ بھی انہیں یہ دیکھیں یہ پوری آور آل اس کی یہاں تک یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح کے لیس لگی ہوئی ہے پوری سائیڈوں پہ دونوں سائیڈوں پہ اس طرح کے یہ میرا سی گرین اور ڈارگ گرین کلرک اڈریس ہے یہ دیکھیں یہ میرا وردہ کے اڈریس تھا یہ بھی دیکھیں یہ بھی بوٹ نیک گلہ ہے مجھے بوٹ نیک گلے بہت زیادہ پسند ہے یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اس کے بیک سائیڈ کا پرنٹ بہت پیارا ہے یہ دیکھیں اس طرح کے باکسیز بنے ہوئے ہیں کروسنگ میں تو یہ بہت پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی میں ادھر سے آپ کو لک دکھاتی ہوں یہ اس کی اوپر آل لک دیکھیں پوری ڈیس کی شرٹ کی اس کا کلر مجھے بہت پسند ہے اور جو ہے گرمیوں میں اس طرح کے میٹھے کلر پہنے تو آپ کو گرمی نہیں لگتی تو اس لئے مجھے اس کا کلر بہت زیادہ ہے اور یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے اس کو یہ پائپنگ کروا کے پٹی بنوائی ہے چاکس پہ پھر یہ پائپنگ کے ساتھ اس طرح ڈیزائن نہیں کروای ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو آپ چاہیں ان کے اندر جو ہیں وہ پلز بھی لگا سکتے ہیں ایسے میں نے پلز نہیں لگوائے تو آپ پلز بھی لگوا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور سوٹ کی جو ہے کتنا اس کی ڈیزائن کو انہینس کر رہا ہے اس طرح کھلکیپل کی ڈیزائن اگر ہو جائے آپ کے کپڑوں پہ تو ہم آپ کے کپڑوں کو ایک نئی ہی لک دے دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس کے سلیفز آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ سلیفز ہیں یہ دیکھو تھوڑے ڈاگ گرین کلر میں تھے تو اس پہ یہ لائٹ جو لیمن کلر ہے اس کے اندر تو اس کے یہ میں نے یہ پٹیاں بنوا کے لگائیں یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور جو ہے ڈریس کی لک کو ہی چینڈ کر رہا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کے ڈریس کسی بھی برانڈ کا ڈریس ہے تو آپ جو ہیں لوکل ڈریس ہے آپ اس پہ ہلکی پلکیس طرح کی ڈزائننگ کر لیں گی تو آپ کے ڈریس کو بہت پیاری لک دے دے گا یہ دیکھیں اس کا کیپری میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ اس کا کیپری دیکھیں یہ اس کا کیپری ہے کیپری میں میں نے وہ ہی کروسنگ والی جو ہے وہ اس کی شرٹ کی بیک سائٹ پہ لگا ہوا تھا کپڑا وہ ہی یہاں پہ لگوایا ہے یہ مطلب ڈبل ہے سنگل ہوتا تو وہ اتنا اچھا نہیں لگنا تھا تو یہ ڈبل اس طرح ہے اس طرح ڈبل یہ وہ میں نے بیک سائٹ والا کپڑا لگوایا ہے نیچے یہ باریک سموسیل ایس لگوایا ہے ادھر میں نے سیڈل ایس لگوایا ہے اوپر یہ دو پلیئرز ہیں بس یہ اس طرح کے اس کے کیپری کی ڈیزائن ہے اس کا ڈبلٹہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ڈبلٹہ یہ نا وردہ کا ٹوپی ستھا ڈریس تھا تو اس کا ڈبلٹہ نہیں تھا تو اس کے ساتھ ڈبلٹہ جو ہے میں نے خود جو ہے وہ میچ کی ہے یہ میرے پاس جو ہے بیسٹری کا ڈریس تھا میرا تو منٹر میں ہم تو اس کا ڈبلٹہ جو ہے اس کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا تھا تو سیم ٹکر میں میچ ہو گئے تمام کلوز کے اندر ہی تھے تو میں نے اس کے ساتھ یہ ڈبلٹہ بھی کروں گی چلی میں آپ کو نیکس ڈریس یہ جو ہے یہ میرا کھاڈی کا ڈریس ہے یہ دیکھیں یہ جو میں نے آن لائن سیل کی کھاڈی کی ویڈیو بنائی تھی تو اس میں یہ ڈریس بھی تھا تو یہ ٹونٹی ٹونٹی کلیکشن میں سے تھا اور یہ جو میں نے آن لائن بائک کیا تھا یہ تھری پیس ہے اس کے ساتھ میں نے شلوان سٹیچ کروائی ہے یہ دیکھیں یہ بوٹ نیک گلہ ہے اس طرح میں نے اس کا ٹائچ کروائی ہے یہ دیکھیں کہ یہ اوورال جو پرینٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں اسے شرٹ کے اوورال پرینٹ ہے تو ان کے پر آپ کچھ بھی ڈیزائنگ کریں تو وہ بہت زیادہ پرومینٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنی پرومینٹ ہو رہی ہے اگر اس کے اندر ڈیفرینٹ کلرز ہوتے اور کوئی گلے کا پرینٹ ہوتا اور یہاں پر کوئی اور مطلب ایک میرا ڈیس ہے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہ میری فراغ تھی یہ شورٹ پیٹی والی فراغ ہوتی ہے یہاں پر فل کھلی فراغ اور یہاں پر شورٹ پیٹی اس طرح کے فراغ ہے اس کے یہ بوٹ نیک گلہ ہے اس طرح میں نے پیس جو بچا تھا جو میرے دامن پر تھا وہ میں نے سائیڈ پر ٹائچ کروایا تھا اس کے سابق میں نے یہ سموسہ بنوائے ہیں یہ دیکھیں اس کے سموسہ بنوائے دونوں سائیڈوں پر اس طرح کے یہ میں نے سموسہ لگوائے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی یہ باقی اس کی پیٹی ہے یہ کھلی فراغ ہے یہ دیکھیں اور اس کے نیچے جو ہے میں نے یہ اس کا بارڈر ہے بارڈر پر میں اس کی کوئی ڈزائننگ کروایا سمپل بارڈر اٹیچ کروایا کیونکہ میں تھوڑی بہت بھی ڈزائننگ کروایتی تو یہ بارڈر کتنا پیارا جو اس کا بارڈر تھا تو اس کی جو لک ہے وہ تھوڑی سی ڈال ہو جانی تھی تو اس لئے میں نے اس پر کوئی ڈزائننگ کروای یہ اس طرح ہی پیارا بہت بہت اچھی لگری تھی تو اس کے سلیوز پر میں اس طرح کروائی ہے یہ ٹیشو ہے یہ دیکھیں یہ ٹیشو ہے تو یہ دیکھیں اس کے میں نے یوں بازو بنوا کے یہ پلیٹ سے ڈلوا کے آگے میں نے اس طرح کا ٹیشو ٹیٹ کروا لیا ہے یہ دیکھیں تو اس کی لک جو ہے وہ چینج ہوگی اس کے ساتھ جو ہے اور وائٹ کلر کی جو ہے وہ شلوار ہے میں نے سیج کروائی ہے تو ابھی وہ میرے پاس شلوار نہیں ہے پھر میں کبھی اس کا آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ جو اس کے ساتھ دوبٹا تھا جی یہ دوبٹا دیکھ لیں تو یہ دیکھیں اس ڈریس کی اوڑا لک آئیوپ آج کی ویڈیو آپ کو پساندہ آ رہی ہوگی اگر آج کی ویڈیو پساندہ آ رہی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو ضرور لائک کر یہ دیکھیں نیکس میرا ڈریس ہو رہی ہے میری بیک سائیڈ آگی یہ دیکھیں یہ جو ہے اتحاد کی ٹونٹی ٹونٹی کی کلیکشن میں سے تھا تو یہ میں نے یہ بھی میں نے آن لائن بائی کیا تھا تو لوگ ڈون ڈیورنگ لوگ ڈون تو یہ دیکھیں اس طرح کی ڈیسی یہ دیکھیں مطلب پہلی یہ دیکھیں اتنی امبروئیڈ ہوئی ہے امبروئیڈ میں ڈیفرنٹ کلرز انہیں ڈیوز کی ہیں آپ اس کے اندر یہ دیکھیں سائیڈ پہ بھی یہاں بھی میں کوئی لیس لگواتی کوئی کچھ گلے پہ کچھ ڈیزائننگ کرواتی تو یہ میری امبروئیڈی تھی تو اس کی لک جو ہے وہ ڈال ہو جانی تھی یہ امبروئیڈی والے ڈیسیز ہوتے ہیں اگر آپ کچھ بھی نہ کریں ان کو سیمپل سٹیچ کروائیں کیونکہ انہوں نے آپ کا فوکس ہے وہ امبروئیڈی پہونا چاہیے تو آپ کی جو امبروئیڈی ہے وہ زیادہ پرمنٹ ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ پہلے یہ دیکھیں اس کے اندر امبروئیڈی کے ساتھ میں نے لیس والے ڈیزائننگ پہلی کی ہوئی تھی تو اس لئے میں نے اس کے ساتھ کسی قسم کی ڈیزائننگ نہیں کروائی یہ سیمپل جو ہے بوٹ نیک میرا اس کا گلہ ہے یہ سیمپل جو ہے سٹیٹ شرٹ ہے یہ دیکھیں اس کے نیچے جو مجھ اس طرح کا پیش ملا تھا اس کو میں تھوڑا سا کٹ بک کروا کے یوں اٹیچ کروایا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کٹ بک کیا ہے یہ دیکھیں اس ڈریس کی اوہر آلوک یہ ہے اور اس کے سلیفز کو میں آپ کو دکھاتی ہوں سلیفز کے آگے بھی اس طرح کا بارڈر تھا تو میں نے سلیف پہ بھی کسی قسم کی کوئی ڈیزائننگ نہیں کروائی بس آگے میں نے جو ہے اس کو تھوڑی سی فورمل لک دینے کے لئے یہ والی لیس سے ٹیچ کروائی ہے یہ لیس میں نے اپنے جو ہے لیس والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی یہ والی یہ دیکھیں اس طرح کی میں نے اس کے ساتھ لیس اٹیچ کروائی ہے تو یہ بڑی تھوڑی سی فورمل لک آگئی ہے کیمبروڑی والاپ پہلی ہی تھا اس طرح کی ٹیچ سے اس کی لک جو ہے وہ زیادہ پرمنٹ ہوگی یہ دیکھیں اس کے جو میں نے چاکس ہیں فرنٹ پہ اور بیک سائٹ دونوں پہ یہ دیکھیں یہ لیس اٹیچ کروائی ہے یہ صرف چاکس پہ کروائی ہے ỡھ دے آپ کے ساتھ پہ کروائی ہے اس کے پر کروائی ہے اور اس کے ساتھ جو کیپری تھا ہوں coo é ہوں یہ اس کے ساتھ میں نے کیپری سٹیچ کروائے تو یہ ب aproximadamente میں نے ڈیس پہنا نہیں ہے یہ بھی تھوڑا کیپری تو نہیں ہے خیر ٹراؤزو ٹائپ ہی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر اس کو اس 문زار ٹھٹی کیا ہے اس کو bl Backisti ہوں فور capital اس کو پہ اورUDا ب complete میں اس کا obeجر حد بھی دیکھیں یہ دیکھیں تو آپ بھی جو ہے اس طرح کی ہلکی پھلکی ڈیزائننگ کروا کے اپنے جو ہے کپڑوں کو ایک تھوڑی فارمل لک دے سکتے ہیں اور ان کی ڈیزائننگ کو تھوڑا انہائنس کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ میرا پیور کا ڈبٹا تھا یہ دیکھیں یہ میرا اتحاد کا مطبع میں نے فرس ٹائم یہ اتحاد کا کوئی ڈریس بائی کیا تو دیکھئے میرا ان کے ساتھ یہ ایکسپیرنس کیسا رہتا ہے بہت اچھا رہے گا تو یہ اس کا ڈبٹا ہے یہ برال ڈریس چلی